اسلام علیکم ناظرین علم کی دنیا کے ساتھ میں ہوں نوید اسلم ناظرین علم کی دنیا میں آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ ہے مسٹر جبران بشیر صاحب اسلام علیکم صاحب جبران بشیر صاحب کا مختصر سا تعرف یہ ہے کہ وہ مینجمنٹ کلسرٹن کارپوریٹ ٹرینر لائف کوچ اور آتھر ہیں ایک لکھاری کے لیے اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ جو لکھے اور اس کی پہلی کتاب سلیبس کا حصہ بن جائے جبران بشیر صاحب کی پہلی کتاب ہیومن ریسورس مینجمنٹ ان پاکستان کونٹیکسٹ سلیبس کا باقیدہ حصہ بنی اور کئی سالوں تک نوجوانوں کو پڑھائی جاتی رہی صرف پڑھائی جاتی نہیں رہی بلکہ آج بھی ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے جو سٹونٹس ہوتے ہیں ان کو سلیبس میں باقیدہ طور پر اس کے بارے میں اگاہ کیا جاتا ہے اور اس کو مکمل طور پر پڑھائی جاتا ہے اس کے بعد ان کی دوسری ایک بہت باکمال کتاب ہے چیف لیڈرشپ اوفیسل اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک جو لیڈرشپ ہوتی ہے ایک لیڈرشپ اور ایک لیڈر کے لیے کونٹ سی خوبیاں اور کونسی عوامل کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ ایک اچھا لیڈر بن سکے اور ایک ٹیم کو بہتر انداز سے گائیڈ کر سکے تو ہم ان سے مزید جانے گے کہ یہ نوجوانوں کے لیے لیڈرشپ کے بارے میں کیا بتائیں گے اور ہمارا کیونکہ جو پورٹل ہے اس میں زیادہ تک کسٹت دیکھنے والوں کی جو ہے وہ طلبہ ہیں اور وہ طلبہ کے لیے کس طرح ہمیں مستفید کر سکتے ہیں کہ ایک جو سٹوئنٹ ہے وہ نائنٹ کلاس کا ہے یا میٹر کا ہے یا انٹرمیڈیٹ کا ہے وہ ان سے کس طرح کی تجاویز لے اور وہ کیسے زندگی میں کامیاب ہو اور امتحانات میں بھی کامیابی سے امکنال ہو سر آپ نے زندگی میں کامیابی اثر کی اور لیڈرشپ پر کتاب لکھیں اور آپ کی ایک کتاب باقیدہ طور پر سلیبس کیسا بنی ہم اس سارے بھی متعلق بات کریں گے اس سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کی اپنی زندگی سکول لائف سے اس کے بعد یونیورسٹی لائف اس کے بعد پروفیشنل لائف یہ کس طرح گزری اور اس میں کس طرح کی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا ہے دیکھیں اس طرح سے ہے کہ میں سب سے پہلے تو میں آپ کا تھینکیو کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے جو ہے وہ اپنے یہاں پر علم کی دنیا کے سیٹ پر بلایا اور ہم جو ہے وہ ایک ڈسکشن جو ہے وہ ایک ہیلڈی ڈسکشن فور آور یوتھ وہ ہم اب بیٹھ کے کٹھے کر سکتے آپ کے جہاں تک سوال کا آنسر ہے تو وہ یہ کہ دیکھیں جو زندگی ہے نا یہ ایک مسلسل سفر کا نام ہے اور اس کو ہم جرنی آف ایکسلنس بھی کہتے ہیں اس کے اندر کوئی انڈ نہیں ہوتا آپ بس چلتے جا رہے ہوتے ہیں اور مسلسل ایک کانٹینیوس ایمپروومنٹ کا جو سفر ہے وہ جاری رہتا تو وہ میرا بھی جاری ہے یہ تو ایک بات اور اب اگلی بات یہ کہ جہاں تک آپ نے پوچھا سکولنگ کا کالج کا اور ساری چیزیں تو وہ میں اکثر جو ہے وہ اپنی جو لائف کی سٹوری ہے وہ میں یوت کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں اور وہ یہ کہ میں ایک ٹوٹلی آئیم سیلف میڈ پرسن اور انیس سو اٹھانوے کی بات ہے جب میرے والد صاحب کی وفات ہوئی تو اس وقت میری عمر کو چودہ پندرہ سال تھی اور ایک ایسے حالات تھے کہ پتا چلا کہ والد صاحب جب فوت ہوئے تو وہ صرف اور صرف پانسو رپے کا ایک نوٹ چھوڑ کے فوت ہوئے اور وہ ہی ہماری کول جائداد تھی اب ہم نے اسی کے اوپر ہی اپنی زندگی کو بلٹ اپ کرنا تھا تو پھر آپ ایسے سمجھ لیں کہ جب زندگی کا آغاز عملی زندگی کا آغاز جو وہ پہنچ چھوٹی عمر سے ہو گیا اور ٹوشن پڑھاتا تھا تو پھر آگے سکول کی فیز دیتا تھا پھر اس طرح سے انچورنسز بیچتا تھا تو پھر آگے کالج کی اور یونیورسٹیز کی فیز دیتا تھا سکول لائف میں ہی ساتھ کمانا بھی شرکتی ہے سکول لائف سے ہی آگے آپ ایسے کہلے میٹرک میں تو نائنھ کے بچوں کو پڑھاؤ فرسٹ ویئر میں چلے جاؤ تو پھر نائنھ اور ٹینتھ کے بچوں کو پڑھاؤ اور پھر اس کے بعد جب یونیورسٹی میں گیا سکول لائف شروع سے آپ کو فیز کرنا ہارڈ لائف شروع سے ہی لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں آج بھی ایک اور پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا تو میں وہاں پر یہ کہہ رہا تھا میر سے کسی نے پوچھا کہ یار آپ کو عجیب نہیں لگتا تھا کہ یہ اتنا سارا کچھ جو ہے آپ چھوٹی عمر سے ہی کرنا شروع ہو گئے اور آپ نے اپنے آپ کو خودی جو ہے وہ ایک طرح سے فیڈ کرنا ہے اور پھر خودی جو ہے وہ آگے پڑھنا ہے تو وہ کیسے کر لیتے تھے تو اس کا آنسر جو ہے وہ یہ ہے میں بچوں سے بھی یہی کہوں گا کہ کبھی بینہ خود ترسی یا سیلف پٹی کا شکار نہ ہو احسا سے کم تری کا شکار نہ ہو احسا آپ اس چیز کو کہہ لیں کہ آپ خود سے ہم دردیاں کرنا شروع ہو جائیں کہ یار دیکھو زندگی میں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے میرے والد صاحبی کی وفات ہو گئی میرے ساتھ ہی ہر کوئی شخص پورا کر رہا ہے تو جس وقت آپ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ باقی ظاہرے تو موج کر رہے ہیں یشی کر رہے ہیں اور میں زندگی کے اندر جو ہے نہ وہ مشکلات سہ رہا ہوں میرے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا اس کو کہتے ہیں سیج پٹی اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر ہم یہ اپنے لئے اسکیوز بنا لیتے ہیں کہ میں تو کامیاب ہوئی نہیں سکتا کیونکہ میرے تو حالات ہی نہیں ٹھیک ہیں تو بات یہ ہے کہ اگر زندگی میں آپ کے حالات ٹھیک ہوں آپ کی ہر چیز ہرے میں ہو بے تاشا آپ کے پاس ہے آپ کی فیملی کے پاس پیسہ ہو آپ اس وقت اگر پوزیٹیف سوچ رہے ہیں یا مصبت سوچ رکھ رہے ہیں پھر تو آپ نے کوئی تیر نہیں مارا کوئی بڑی بات نہیں ہے پوزیٹیویٹی یا مصبت سوچ جو ہے وہ تو تب ہے جب آپ مشکل حالات میں ہو اور تب آپ یہ سوچ رہے ہو کہ یار میں کچھ کر دکھوں اور وہ آپ تب ہی سوچتے ہیں جب آپ سیلس پٹی کا شکار نہیں ہوتے خودترسی کا شکار نہیں ہوتے تب آپ زندگی میں آگے پڑھتے ہیں تو جو میری زندگی کا سفر ہے وہ ایک سٹرگل سے شروع ہوتا ہے اور وہ چلتے 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 پھر میٹریک ایف ایسی پھر میں نے بزنس کے اندر جو ہے وہ اپنی آنرس ڈگری کی اور پھر ہیومن ریسورس مینج میں ماسٹرس کیا یونیورسٹی سے میڈل لیا اور چھوٹی عمر سے ہی جو ہے وہ کام میں آگے مثلا زندگی میں مشکلات کا بھی سامنا رہا اس کے باوجود ایک ایکسیلنٹ سٹوڈنٹ کے طور پر آپ نے پرفارم کیا زندگی میں مشکلات نہ نا مجھے تو اب ایسا لگتا ہے کہ زندگی کا مزہ ہی نہیں آتا مزہ آپ کو آتا ہے جتنا زندگی میں چیلنج آتے جاتے اتنی بہت پر جاتے اچھا سر کسی بھی کامیاب شخص کے بارے میں جانے جو مشکل حالات سے گزرا ہو زیادہ مشکل سے گزرا ہو تو اس کے بارے میں بندے کو ایک تجسس ہوتا ہے کہ اس سے جانے کہ آپ کا زندگی گزارنے کا سٹوڈنٹ لائف میں آپ کس طرح پلان کرتے تھے اپنے ڈے کو اور آج کیسے اپنی دن کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اس کے بعد اپنے وقت کو پلان کرتے ہیں تو اب ہمیں اس بارے میں بتائیں گے کہ جو سٹوڈنٹ ہیں نائیتھ کلاس کا سٹوڈنٹ ہیں یا میٹرک ہیں وہ اپنے وقت کو کیسے ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اور آپ کیسے کرتے تھے دیکھیں اگر تو ہم نے صرف اسے وقت کو تقسیم ہی کرنا ہے کہ میں نے صبح اٹھ کے دو گھنٹے اورزش کرنی ہے پھر میں نے تین گھنٹے پڑھنا ہے پھر میں نے اس کے بعد ٹی وی دیکھنا ہے پھر میں نے اس کے بعد بچوں کے ساتھ جا کر بھائی کرکٹ کھیلنی ہے اور اگر صرف یہی وقت یہی اگر ہم سمجھتے ہیں یہی وقت کی پبندی یا وقت کی تقسیم یا ٹائم مینجمنٹ ہے تو یہ ہمارا کونسیپٹ ہی کر جاتا ہے اچھا پھر کیا درست ہے اصل میں ٹائم مینجمنٹ از ایکول ٹو لائف مینجمنٹ جس دن سے آپ پیدا ہوتے ہیں اور جب تک آپ قبر میں اترے نہیں اس کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ آپ کی لائف بھی ہے اور وہ ٹائم بھی ہے تو اب آپ اس کو ٹائم مینجمنٹ کہلیں یا اس کو ٹائم مینجمنٹ کہلیں تو وہ آپ کو پلان کر کے چلنی ہے اب پلان کیوں کر کے چلنی ہے The question is this ہم اپنے لائف کو یا اپنے ٹائم کو منج کیوں کریں ٹائم مینجمنٹ ایکچلی سب سے پہلے سٹارٹ ہوتی ہے آپ کے کسی گول سے کسی تارگیٹ سے اچھا تو میں یہ بات کہہ رہا تھا اور خاص طور پر جو نائن ٹائم کے جو بچے ہیں میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو وقت کو اگر ہم نے تقسیم کرنا ہے وقت کو اگر مینج کرنا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اپنا کوئی تارگیٹ تو بنائیں تارگیٹ اپنا بنائیں فور اگزیمپل کہ میں نے پنجاب بورڈ میں پہلی پوزیشن لینی ہے دوسری پوزیشن لینی ہے تیسری پوزیشن لینی ہے یا میں نے ایک ہزار سوک پر نمبر لینے دس اس یور ٹارگیٹ پھر اس ٹارگیٹ کو فردر تقسیم کرو کہ میں نے کس سبجیکٹ کے اندر کتنے 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 مارکس لینے یہ سب ٹارگیٹ بن گئے اب یہ جو آپ کے ٹارگیٹس بنے ہیں ان ٹارگیٹس کو میٹ کرنے کے لیے جب آپ اپنے وقت کی تقسیم کرو گے اور آپ آپ کو پتا ہوئے گا اچھا یار میں نے اگر اسلامیت میں مجھے دن کے اندر اسلامیت پر کتنا مجھے اگر فزیکس میں اتنے نمبر لینے تو مجھے فزیکس کو کتنا ٹائم دے تو پہلے آپ کو ٹارگیٹس بنانا ضروری ہے اور پھر اس ٹارگیٹ کے اپنے وقت کی تقسیم کرنا ضروری ہے تو اس کو ہم صرف ٹائم مانیجمنٹ اس کو ہم سٹرٹیجک ٹائم مانیجمنٹ کہ جب ہم اپنے ٹائم کو لنک کر دیتے ہیں اپنے گولز کے ساتھ تو ہمیں اپنے سب سے پہلے گولز بنانے اور پھر اس کے ساتھ اپنے ٹائم کو مانیج کرنا ہے اگر ہم اس طرح سے چلتے ہیں تو پھر یہی وہ طریقہ کار ہے جس کے اوپر ہر سکسیسفل پرسن چلتا ہے اور میں نے اپنی زندگی میں جب میں بچپن میں تھا خاص طور پر اپنے والد صاحب کی افاد کے بعد سے مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے ٹارگیٹس لکھے ہوتے تھے اور ان ٹارگیٹس کے ساتھ پر دے کے حساب سے پھر اپنے ٹارگیٹس لکھے ہوتے تھے اور وہ ٹھنگس ٹو کی لسٹ جو ہے وہ کنیکٹ کر رہی ہوتے تھے میرے ٹارگیٹس کے ساتھ تو مجھے بھی اپنے ٹارگیٹس کو میٹ کرنے کا اور وہ ٹائم کو مانیج کرنے کا مزا رہا ہوتا تھا اور یہ کین کہ نوی جب میں رات کو وہ کراس کرتا تھا آج یہ کام بھی ہو گیا آج یہ بھی ہو گیا آج یہ بھی ہو گیا تو جیسے کراس کرتا تھا تو اندر بھی ایک ڈھنڈ پڑتی تھے تو یہ جو ہے نا جو خود کے ساتھ کی کمیٹمنٹ ہے اپنے ٹارگیٹس کے ساتھ کی کمیٹمنٹ ہے وہ ایک نشاہ ٹارگیٹس بنانے سے ان کو سٹیٹیجی کے پلاننگ کرنے سے ایک تو بندہ منٹری طور پر ٹوٹلی ریلیکس ہو جاتا ہے ایک سکون ہو جاتا ہے ایک بات میں یہاں پر ایٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں اور سٹوڈنٹس کے لیے بھی کہ لائف ویڈاؤٹ گولز is just like a football match ویڈاؤٹ گول پولز اگر آپ ایک football match کیل رہے ہیں اور اس کے دونوں درم گول پولز ہی نہیں ہیں تو آپ کو پلیئرز وہاں پر بس بال ادھر ادھر پھینکتے ہوئے اور پاغل کے صورت پر نظر آئیں گے میڈ نظر آئیں گے وہ کسی ڈیریکشن میں جاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے تو اپنی ڈیریکشن سٹ کریں اور اس کو منیج کریں سر اپنے ڈیریکشن کا ایک بہترین اکتہ اٹھایا اب ایک سٹوڈنٹ جو ایٹھ کلاس یا نائنٹھ کلاس میں ہے تو وہ اس کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ اپنی ڈیریکشن میں وہ کون سے سبجیکٹ چوز کرے اور کون سے فیلڈ کو لے کر آگے چلے بہت خوبصورت کوئسٹ ہے دیکھیں کیونکہ جو آپ نے اپنے سبجیکٹ اٹھانے وہ ہی آگے چل کے دریکٹلی یا انڈریکٹلی آپ کی پرفیشن کا پارٹ بھی بنتے ہیں پرسنیلٹی کی رہلی میں تو اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو آپ نے اپنا پرفیشن آپٹ کرنا ہے یا آپ نے اپنے سبجیکٹس لینے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے اپنی پرسنیلٹی ایڈنٹی فائے کریں کہ آپ کی پرسنیلٹی کیا ہے پوری دنیا میں اب کریئر کوچز موجود ہیں کریئر کانسلرز موجود ہیں جو بچوں کی پرسنیلٹی اسیسمنٹ کرتے ہیں اور پرسنیلٹی اسیسمنٹ کر کے بتاتے ہیں کہ اب آپ کو آرٹس میں جانا چاہیے آپ کو سائنس میں جانا چاہیے یا آپ کو کسی اور فیلڈ کے اندر موف کرنا چاہیے پاکستان میں کیونکہ ابھی تک اس چیز کی کمی ہے کہ کریئر کانسلنگ جو ہے وہ سکول لیول پر ہو لیکن اب جیسے یہ علم کی دنیا ہے یہ اور اس طرح کے پلیٹ فارم ہیں میں ان کے پلیٹ فارم سے بھی میں یہ چاہوں گا کہ یہاں کے جو اب جو چینج ایجنٹس ہیں یا جو جا کے آنرز ہیں وہ اب اپنی ان ویب سیٹس کے تھرو بھی یہ کوشش کریں کہ بچوں کی جو کریئر کانسلنگ اور کریئر کوچنگ ہے اور جس میں خاص طور پر پرسنیلٹی اسیسمنٹ کے کورسز ہیں ان کو انٹرڈیوز کریں تاکہ بچے جب اپنے نائنٹ اور تینٹ میں سبجیکٹس لیں یا آگے افیسی میں سبجیکٹس لیں تو وہ پرسنیلٹی کے کالنگ لیں مثال لے لیتے ہیں اگر ایک بچہ بہت تینہائی پسند ہے یا انٹروورٹ ہے اور اگر وہ آگے جل کے کورس اٹھا لیتا ہے فار ایکزمپل کاروبار کا یا بزنس کا یا سیلز کا جس کے اندر بہت سی پیپل کے ساتھ انوالمنٹ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اس پرفیشن کے اندر شاید مارکس لے لے لیکن اس کو ایکزیوٹ ٹھیک نہیں کر سکے گا اس میں چل نہیں پائے گا تو یہ چیز جو ہے جیسے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر کے مطلب ہے ریسرچ یہ ہے کہ اگر وہ انٹروورٹ ہونا وہ اچھے ڈاکٹر نہیں بن پاتا اگر وہ ایکسٹروورٹ ہوں تو دین دے کن بکم آ ویری بود ڈاکٹر بکاوز کہ مریز کی آپ نے صرف مرز کو نہیں سولف کرنا ہوتا آپ نے اس کے ساتھ باتیں کر کے اس کو ویسے بھی اس کو ایک ہیل کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ گپ شپ کر کے اس کو مولڈ کرنا ہوتا وہ شائع نہیں ہے وہ زیادہ بہتر گروہ کرتے ہیں اب یہ چیزیں ہیں جو دیکھنے والی ٹھیک ہو گیا مطلب ایک انسان کو پہلے اپنی پرسنیلٹی کو جاجی کرنے کے لئے پروپر جو کورسز ہیں کریئر کونٹسنی کے بارے میں اس کے بارے میں جاننا ہو ٹھیک ہو گی اچھا یہ ہمارے اداروں میں اور جو پاکستان کا ایڈوکیشن سسٹم ہے on the smaller to higher level کہیں پر اس چیز کی گارڈنس نہیں ہے تو اب اگر ایک سٹوڈنٹ ہے اس کو کہیں سے گارڈنس نہیں مل رہی تو وہ کیسے اس چیز کو ڈاپٹ کرے کہ وہ اپنے آپ کو امپروو بھی کرے اور اس چیز کے جو گیپ ہے اس کو بھی فیل اپ کر سکے مارکیٹ کا اور اس کی جو سٹڈیز ہیں اس کا لیکن امید آج سے اگر آپ میرے سے کوئی even دس سال پہلے بھی کوسٹن کرتے ہیں تو میں یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ سٹوڈنٹ کے لیے ایسے کریئر کانسلرز یا کریئر کوچز ڈھونڈنا مشکل ہے لیکن آج کا جو دور ہے اب پاکستان میں یہ چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں اور خاص طور پہ بڑے شہروں میں تو اور اب بہت سے کریئر کوچز جو ہیں وہ پروفیشنلی بچوں کی کریئر کوچنگ کرتے ہیں نمبر ون تو ان سے ملا جا سکتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر ان کی انفرمیشن آویلیبل ہوتی ہیں نمبر سیکنڈ is this کہ ایون آپ کو گوگل بتا دیتے آپ گوگل پہ جائیں آپ وہاں پر جا کر جو ہے وہ پرسنیلٹی ٹیسٹیں اپنا ٹھیک ہے آن لین پرسنیلٹی ٹیسٹیں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کو کون سے سبجیکٹ سکنے چاہیئے کہ نہیں رکھنے چاہیے ٹھیک ہے تو اب تو بچے اگر خود اپنے بانجے بانجیاں میں نے ان کو اسی کام پر لگایا یہ یوٹیوب کے اپر ان چیزوں کو بھی سٹڈی کرو تو بہت صدماک خلتا ہے تو بچوں کو اگر یہ کار میسیج کہ 9 10 1st year 2nd year کی جو پڑھائی ہے وہ آپ ضرور کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ نہ دو چیزیں مزید اور study کریں ایک کریئر کوچنگ کریئر کانسلنگ سے ریلیٹڈ پرسنیلٹی اسیسمنٹ سے ریلیٹڈ اپنی پرسنیلٹیز کو بھی اسیس کریں اور دوسرا life skills یا soft skills یا essential skills جو ہیں زندگی کی وہ کیا ہوتی ہیں اس کے مطلب different speakers کو اور کوچس کو سنا کریں آپ کو اپنی life بہتر گزارنے کا جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے پتا لگ سکے گا جی بہتری اچھا life کو بہتر گزارتے ہوئے زندگی میں مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے انسان کو بعض اوقات ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہاں پر بہت برا میرے ساتھ ہوئے اور سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو کیا کریں کہ آپ کے ساتھ کبھی ایسا فیل ہوا کہ آپ کو بہت یہ میوسی ہوگی ہوئے تو اس وقت آپ نے سوچا ہو کہ میں آپ کیسے سے آگے نکلوں گا اور اس چیز کو کیسے کورپ کی ہوئے میوسی کیا ہوتی ہے میری زندگی میں ہارڈشپس بہت ہیں چیلنجز بہت ہیں پنجابی میں کہلے ہوں رگڑے بہت ہیں لیکن یہ سارا کچھ آؤٹسائیڈ ہو رہا ہے یعنی چیلنجز ہیں باہر سے آرہی ہیں اپنے وہ ایک بارڈی پہ ہے کہ وہ اس کے دنیا ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک ہوتے جسے ہم کہتے ہیں آؤٹسائیڈ ان پیپل اور ایک ہوتے ہیں انسائیڈ آؤٹ پیپل آؤٹسائیڈ ان پیپل ہوئے ہیں جو آس پاس کے حالات کا آس پاس کی سیچویشنز کا اور لوگوں کا اثر لیتے ہیں اور اس کے بعد مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں انسائیڈ آؤٹ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی موٹیویشن خود پکڑتے ہیں ان کے لیے نا وہ والا روگ کوئی روگ نہیں ہوتا کہ سب سے بڑا روگ کیا کہیں وہ لوگوں کو سائیڈ پہ رکھتے ہیں وہ اپنے ٹارگٹس کو خود سیٹ کرتے ہیں پرویکٹیو ہوتے ہیں ٹائم کو مینج کرتے ہیں گولز کو اچیف کرتے ہیں جو اس مینڈ سیٹ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں وہ چیلنج اس کو انجوائے کرنا شروع کرتے ہیں اور وہ اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں کہ پرسو یہ بندہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ادھو کلو کوشنی ہونا آج تو پتے کیا انسایڈ آؤٹ ہونا چاہیے اور انسایڈ آؤٹ ہونے کا مطلب ایک تو یہ کہ انٹرنل موٹیبیشن اور دوسرا انسایڈ آؤٹ ہونے کا سب سے بڑا ایک اور جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی طرح نہیں بننا لوگوں کو انسپائر ایسے کرنا ہے کہ لوگ آپ جیسے رہنا شروع تو جب آپ باہر کی دنیا پر اپنا اثر ڈالتے ہیں that thing is انسایڈ آؤٹ تو انسایڈ آؤٹ رہوں میں زندگی پر اس لئے کوئی مایوسی یہ تو ایک لیڈرشپ والی خوبی ہے تو لیڈرشپ کے بارے میں میرا آپ سے ایک سوال آپ کی کتاب بھی ہے چیف لیڈرشپ افیسر کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہیں یا جو لیڈرز ہوتی ہیں یہ پیدا ہوتے ہیں پدہشی خوبی ہوتی ہے یہ یا یہ بعد میں بھی سکھی جا سکتی ہیں آج سے کچھ عرصے پہلے تک لیڈرشپ کے متعلق یہ میتھ تھا یعنی یہ غلط علام بات تھی کہ لیڈرز جو انا وہ صرف بارن لیڈرز ہوتے ہیں لیکن جو مزید ریسرچ ہے جو اب ہوئی ہے لیڈرشپ پہ وہ یہ بتاتی ہے کہ لیڈرز پیدایشی لیڈرز بھی ہو سکتے ہیں اور لیڈرز کو ٹرین کر کے بنایا بھی جا سکتا ہے اگر فور اگزیمپل لیڈرز کو نہ بنایا جا سکتا ہو تو پھر لیڈرشپ کی کتابوں کی لیڈرشپ کی ٹرین کی اور کوچنگ کی ضرورتی کی کی تو لیڈرشپ جو اس سکھائی جا سکتی ہے یہ ایک بات ہے اب جو لیڈرشپ ہے اس اس کے بھی دو لیڈرز ہیں اچھ فور اگزیمپل لیڈرز کا مطلب یہ ہے کہ اس نے لوگوں کو انسپائر کرنا لوگوں کو لیڈ کرنا تو اچیف سم تارگیت اچیف سم گول لیکن وہ کب انسپائر کر سکے گا جب وہ پہلے خود کو لیڈ کرنا جا سکتا ہے سو در فرس لیڈرشپ اپرس لیڈرشپ کہ لیڈ یورسیلف فرس لیڈ یورسیلف فرس تو خود کو مینج کرنا وہی تین چار باتیں جو میں نے بھی آپ کو بتائی ہیں آپ کی سوچ بڑی ہونی چاہیے سوچ بڑی ہوگی تو بڑے ٹارگیٹ پناوگے بڑے ٹارگیٹ بنانے کے لیے پھر ایک سٹرانگ ڈیزائر ہوگی کہ میں اس کو کرنے اس کو اچیف کرنے کے لیے اپنے ٹائم کو مینج کرو جس وقت آپ کی بڑی سوچ ہے آپ کی ٹارگیٹ بڑے ہیں اور پھر اپنے آپ ٹائم کو مینج کر رہے ہو تو ہم اسی چیز کو کہتے سیلف ڈسیپلن یہی سیلف ڈسیپلن جس کے اندر ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ پرسنل اپنے آپ کو لیڈ کرنا جان گیا جب وہ پرسنل خود کو لیڈ کرنا جان گیا تو وہ آٹومیٹی کلی اپنے آس پاس کے لوگوں کو انسپائر کرنا شروع کر دیتا ہے لوگ کہتے اس کے طرح کا بننا ہے جو اس نے کیا تھا میں وہ ہی کر جیسے لوگ اس کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے لوگ اس کے ساتھ جڑنا شروع کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ پیپل لیڈرشپ کی طرف چلا گیا آپ نے کوئی ایسا شخص دیکھا جو خود ڈیس آرگنائز ہے اس نے اپنا خود تارگیٹ میٹ نہیں کیا اس کی اپنی نوٹ دوز ہو پڑیوز مور فالوورز مور فالوورز بٹ لیڈرز آر دوز ہو پڑیوز مور لیڈرز جو زیادہ لیڈرز پڑیوز کرے نا وہ لیڈرز وہ لیڈرز مطلب لیڈرز وہ ساروں کو ایک لکیر کا فقیر بنا وہ یہ نہیں کرتا کہ بس مجھے فالو کے کونسیپ کو کیسے پروان چڑھا جا سکتے دیکھو فیکٹر یہ ہے کہ ہم پہلے ترقی پزیر ہیں کیوں ہم ترقی آفتہ کیوں اس کے بیک انڈ کے اوپر ریزن یہ ہے کہ ہر بندہ یہاں پہ نوکری چاہتا ہے جب آپ ہر بندہ یہاں پہ نوکری چاہے گا نوکری لینے والے بیت آشا نوکری دینے والا کوئی نہیں تو پہلے نوکری دینے والے پروڈیوس ہوں گے تو پھر باگیوں کو نوکری ملے گی اور جب نوکری دینے والے پروڈیوس ہوں گے تو ملک کی اکانومی اوپر جاتی ہے ملک کی اکانومی اوپر جاتی ترقی پزیر ترقی آفتہ ملک ہوتے پاکستان اس وقت نا انٹراب نیوش ڈیویلیپمنٹ کے حوالے سے 137 ممالک میں سے 120 میں نمبر پر کھڑا ہے یعنی ہم بہت نیچے اینڈ کے اوپر ہیں اور یہ کن تین پیرامیٹرز ہیں تین تین پیرامیٹرز کے اوپر یہ ماپا جاتا پر انٹراب نیوش کی ڈیگریز کتنی ہے دوسرا یہ کہ وہاں پہ اس ملک میں جو مایکرو فینانس چھوٹے چھوٹے کرزیں وہ کتنے دیے جاتے ہیں اور تیسری جو سب سے بڑی بات ہے یہ کہ پیرنٹس ہیں اور بچے جو خود ہیں وہ نوکریاں کرنا چاہتے ہیں یا انٹراب دینے کمرا بنے یہ جو آپ ماشاءاللہ کام کر رہے ہو نا یہ ویب ٹی ویز بنے ہو ہیں اب کانفرنس ہو رہی ہیں اب جو ڈیفرن ٹی وی پہ بات ہو رہی ہے ہم جیسے لوگ انٹراب پیوشپ کے متعلق ڈسکشن کر کے شعور دے رہے ہیں یہ ہی طریقہ کا رہے ہیں یوت کو سمجھانے کے لیے کہ اپنا مائنڈ سیٹ بدلو اور نوکری لینے والے کے نوکری دینے والے بنو ایک تیز اور یہاں پر ایڈ کر دوں کہ ایک concept بھی بچوں میں کنفیوز ہوتے نوجوان بلکے سیلف امپلائیمنٹ اور انٹراب نیوشپ میں بھی فرخ کرنا چاہیے مزید امپلائیمنٹ آپ نے جنریٹ ہی نہیں کی وہ سیلف امپلائیمنٹ ہے انٹراب نیوشپ یہ ہے کہ جب آپ اپنا بزنس سٹارٹ کریں تو جب امپلائیمنٹ آپ ایڈ کرتے ہو نا ہمیں بتائیے گا پاکستان نظام تعلیم ہے جدید نظام تعلیم اس سے پچاس سار سار پران ہے اس کو دیکھ لیجئے کہ ہم ابھی تعلیم کو صرف ایک دگری سمجھتے ہیں میٹرک ف ب ا م ا دی تعلیم ہو گئی جبکہ تعلیم صرف ایک دگری کا نام نہیں ہے تعلیم چار چیزوں کا نام ہے نمبر ون اور یہی چار چیزیں جو اگر پاکستان کے نظام تعلیم کے اندر آج آتی ہے تو تعلیم کی پاکستان میں اور پھر انسانوں کی پاکستان کر جائی نمبر ون تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ تعلیم جو انسانوں کی کردار سازی کرے کریکٹر ڈیولپمنٹ نمبر ون نمبر سیکنڈ اس تعلیم کا مطلب یہ کہ جو اپلائیڈ یا پریکٹیکل سکل تعلیم ہی کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کے اندر لائف سکل اور سوف سکل سکل جو بھی پیدا کی جائے جتنے موٹیویشنل سپیکر یا لائف سکل 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 یہ جب کروائی جائے تو تب لوگ سمجھیں گے اور تعلیم کا چوتھا ستون ہے جو تعلیم جو بچوں کے اندر پوزیوٹیف تنکنگ پیدا کرے یا تنکنگ آف پوزیبیلٹی پیدا کرے کہ ہاں میں کر سکتا ہوں اور اگر مشکل آگئی ہے تو اس کو چھوڑ کے میں کسی اور طریقے سے کام کو کیسے کر سکتا مجھے آگے بڑھ سلوشن فائنڈ کرنا ہے مجھے سلوشن کا حصہ بننا مجھے پرابلم کا حصہ نہیں بننا اگر تعلیم کریکٹر ڈیویلپ کرے اپلائی ایڈوکیشن دے سوٹ سکیل سکیل پوزیٹیف تنکنگ ڈیویلپ کرے تو یہی ایڈوکیشن سر ہم آپ سے ایک آخری سوال کریں کہ آپ ہمارے نوجوانوں کو طلبہ ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں کہ وہ اپنی زندگی میں اسے میسیج کو فالو کریں اور آگے بڑھ سکیں دو چھوٹے چھوٹے میسیج پہلا میسیج یہ ہے کہ اپنے آج کو اپنے گزرے ہوئے کل سے بہتر کریں اور اپنے آنے والے کل کو اپنے آج سے بہتر کریں کیونکہ حدیث بھی یہی ہے کہ خسارے میں رہا وہ شخص جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں اور دوسرا میرا میسیج یوتھ کے لیے یہ ہے کہ اپنا لیڈر خود بنے کا بہت شکریہ آپ نے کچھ دیر کے لیے برداشت کی آپ اگر مزید چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی معلومات اور مفید ویڈیوز ملتی رہیں تو آپ ہمارا چینل علم کی دنیا سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ جھ جائیے اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم